اب ٹرکی کے مشہور شیف براک ازدمیر کو جانتے ہوں گے براک ازدمیر کو لوگ سمائلی بائی کے نام سے بھی جانتے ہیں جس طرح سالٹ بائی ہے اس طرح یہ سمائلی بائی اور اس کو مشہور ہونے کی وجہ اس کی مسکرہت تھی کیونکہ دبائی کے تپتے ہوئے سہراؤں کے اندر بھی مسکراتے کے کھانا پکاتا تھا یہ کارٹ پاکس کے اندر بڑے بڑے ریسٹورانٹس کے اندر بڑی بڑی ڈیشز کے اندر زیادہ سے زیادہ مقدار کے اندر خانا پکاتا تھا اور ساتھ میں مسکراتا رہتا تھا اس وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا لیکن recently اس نے اپنے ریسٹورانٹس کو کھو دیا اس کے باپ نے اسے پوچھے بغیر اس کے ریسٹورانٹس کے رائٹس کو کسی اور کو بیج دیا اور براوک کو پتا ہی نہ چلا جب براوک کو پتا چلا کہ اس کا نام بیج دیا گیا کسی اور کو اس نے اپنے باپ نے الزام لگایا باپ نے of course اس claim کو deny کیا ٹالیس ملین ڈالر کی خاطر اپنے بیٹے کا نام بیچ دیا اب بیٹا اپنے باپ کو استمبول کے کورٹ میں سرو کر رہا ہے اس کو کیس لے کے گیا ہے جو کہ سپٹمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس سارے اپیسوڈ کے اندر سیکھنے والی تین چیزیں ہیں نمبر ایک کہ آپ کبھی اس بندے کے ساتھ کام نہ کریں جس کو آپ فائر نہ کر سکیں جس سے آپ جان نہ چھڑا سکیں یعنی کہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ کبھی کوئی پارٹنر شیپ کبھی کوئی امپلائیمنٹ کوشش کریں نہ کریں کیونکہ جس کو آپ فائر نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نمبر ٹو ہمیشہ ایک ڈیٹیلڈ کانٹریکٹ رکھیں چاہے کتنا بھی قریبی رشتہ دار کے ہونا ہو ہمیشہ کانٹریکٹ رکھیں رائٹنگ کے اندر اور نمبر تین اگر آپ پاور آف اٹرنی کسی کو دیتے ہیں تو میک شور کریں کہ اس پاور آف اٹرنی کو اس طریقے سے لکھا گیا ہو کہ وہ آپ کے رائٹس کو بیچ نہ سکے اور اگر وہ ایسی حرکت کریں تو آپ کو اس کا پتہ چل سکے آپ اس کو کانٹر کر سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بزنس ترقی کریں آپ ترقی کریں تو کوشش کریں کہ پہلے دن سے ہی صحیح لوگوں کے ساتھ کام کریں کانٹریکٹ پر کام کریں اور میک شور کریں کہ تمام کلوزز کلیرلی ڈیفائنڈ ہو تاکہ آگے جا کے وہ بندہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے